قومی اسمبی اجلاس پیکر قومی اسمبی ایاز سادی کی زیر صدارت جاری چھبیسویں آئینی ترمیم قبل ایوان میں پیش وزر قانون آزم نزید تارڈ نے ترمیم قبل ایوان میں پیش کیا آزم نزید تارڈ نے کہا ایک فرمایشی پٹیشن کے تحت اٹھاروی ترمیم کو چیلنج کیا گیا اور واضح دبا کر انیسویں ترمیم منظور کرائے گئی آئینی عدالت میں ساکھ جمہوریت کا دورہ ایجنڈا چھے سے آٹھ ہفتوں میں وزیراعظم کے قیادت میں بلاول بھٹو اور اتحادیوں نے اس محلے سے ہمیں نکالا نواز شریف، حمزہ شہباس، مولانا فضل رحمان، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت پیپلز پارٹی اور حکومت کے ارکان اسمبیلی موجود اوبار ایوبر صاحب زادہ حامد رضا سمیت گیار اوپوزیشن ارکان بھی ایوان میں موجود قومی اسمبیلی اجلاسہ قبل پی ٹی آئی اور جی یو آئی کی بیٹھک چھے بیسویں آئینی ترمیم سینٹ سے منصور چیئرمنٹ سینٹ یوسف ازاگلانی کی زیر صدار سینٹ جلاس میں بل پیش کرنے کی تحریک وفاقی وزیر قانون آزم نزیتار نے بل پیش کیا بل پیش ہونے کے بعد آئینی ترمیم کی شکوار منصوری بل کے حق میں پینسٹھ ووٹ پڑے چار ارکی نے مخافت پر بوٹ دیا پیپس پارٹی کے چوبیس مسلم لگ نون اننس سینٹر نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا جی اوائی کے پانچ ای این پی کے تین وی این پی کے دو سینٹرز نے بھی ووٹ دیئے بی ای این پی کے چار ایم کیم کے تین چار ازاد سینٹرز نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا پاکستان مسلم لیگ قائدہ اعظم کے ایک سینٹر نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا بالکرس اٹرائے سے منظور ہونے کا اعلان چیئرمنٹ سینٹ یوسف زادگلانی نے کیا پی ٹی آئی سنیتہات کانسل اور ایمڈم لیم نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اختر منگل کی مخالفت کے باوجود ان کی پارٹی کے دونوں سینٹرز کا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ سیٹر نصیبہ احسان مو پر مارکس پہنے عوام میں پہنچی قاسم راجحو کو ویلڈ شیئر پر عوام میں لایا گیا تجویز کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 175 اے میں مناسب ترامیم کی جائیں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں چار سینئر موس ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں چار پارلیمنٹری میمبرز جائیں گے چھویسویں آئینی ترمیم قبل سینٹ پہ وزیر قانون آزم نزیر تارن نے پیش کیا آزم نزیر تارن نے کہا کہ آبینہ نے جیو آئی کی ترامیم کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا کوشش کیا اٹھار بھی آئینی ترمیم کو اس کے اصل روح کے مطابق بحال کیا جائے آلہ عدلیہ میں ججز کی تائراتی کے لیے اسا مشاورت سے فیصلہ کریں گے سو موٹو سے لے کر چیف جسٹس کے تقرر تک کا تائن ترمیم میں کیا گیا آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھترے میں متعدد ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا جیوڈیشر کمیشن چیف جسٹس کے سربراہی میں آٹھ ارکان پر مشتمل ہوگا جیوڈیشر کمیشن کے ارکان میں چار سینئر ججز چار پارلیمان کے ارکان ہوں گے آئینی بینچ کی تشکیل کا اختیار جیوڈیشر کمیشن کے ہوگا انیسی ترمیم ججز کے تقرر کا توازن عدلیہ کے حق میں چلا گیا انیسویں آئینی ترمیم اجلت میں منظور کی گئی معذرت کے ساتھ ایک سو چراسی کا استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم کو گھر بھیجوایا گیا موسیقی ارکان صاحب نے آئین میں ترامیم کے دن کو آئین اور جمہوریت کے لیے یوم سیاہ قرار دے دیا بانی چیمین کی ہدایت پر مظامتی تحریک چلانے کا اعلان رد عمل میں کہا کہ عدلیہ کی آزادی کو دفن کر کے اسے عملن حکومت اور مقدرہ کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنانے کی کوشش کی گئی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ پر تقرری کی علیت رکھنے والے تمام سینئر ترین ججز دستور اور انصاف کی بجائے سیاسی حکومت اور اس کی سرپرست مقدرہ کی فشنودی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے نظر آئیں گے آئینی ترامیم کا بنیادی مقصد سیلیکٹڈ اشرافیہ کی اقتدار پر قبضے کو تحفظ پر اہم کرنا ہے بانی پی ٹی آئی کے قیادت میں آئین اور جمہوریت کو شخصی عامریت سے پاک کر کے قوم کو حقیقی آزادی دلائیں گے آرٹیکل 175 اے میں ترمیم ججز تقرری کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں تیرہ رکنی سپریم جوڈیشل کمیشن بنے گا چار سینئر ججز وفاقی وزیر قانون ریٹانی جنرل پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر قومی اسمبلی اور سینٹ کے دو دو عراقین کمیشن کا حصہ ہوں گے بارہ ممبران پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی قومی اسمبلی کے آٹھ سینٹ کے چار عراقین کمیٹی کے ممبر ہوں گے چیف جسٹس پہلی بار ریٹارمنٹ سے تین روز قبل اور آئندہ چودہ روز قبل پارلیمانی کمیٹی کو سینئر ترین ججز کے نام بھیجوائیں گے چیف جسٹس کی تائناتی پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر ہوں گی سینئر ججزوں میں سے ایک کے انکار پر اگلے سینئر ججز کا نام شامل کیا جائے گا خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹارمنٹ سے قبل کی چودہ دن میں سفارشات بھیجے گی آرٹیکل اکیاسی میں ترامیم سپریم کورٹ کے ساتھ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کانسل شامل آرٹیکل اکسو ناسی کے تحت چیف جسٹس کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا آرٹیکل اکسو چراسی کے تحت سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کے اختیار ختم سپریم کورٹ دائرہ درخواست کے مندرجات یا اختیار سے ماورہ از خود کوئی فیصلہ یا ہدایت نہیں دے گی آرٹیکل اکسو ستاسی کے تحت سپریم کورٹ کے زیر اختیار اور استعمال کردہ دائرہ اختیار کی پیروی کے علاوہ کوئی حکم منظور نہیں کیا جائے گا آرٹیکل اکسو اکیانوے میں ترمیم کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل ہوگی سپریم جوڈیشل کانسل آئینی بینچز کے ججز اور ان کی مدت کا تعیون کرے گی آئینی بینچز میں تمام صوبوں کے ججز کی مسابی نمائندگی ہوگی آئینی بینچ کم سے کم پانچ ججز پر مشتمل ہوگا سپریم جوڈیشل کانسل کے تین سینئر ججز آئینی بینچز تشکیل دیں گے ترمیم کے تحت زیر التباہ اور زیر سماعت تمام آئینی مقدمات نظرستانی اور اپیلیں آئینی بینچز کو منتقل کیا جائیں گے آئینی ترمیم کے تحت چیف ججز کی سربراہی میں پانچ رکنی سپریم جوڈیشل کانسل کا قیام عمل میں لائے جائے گا سپریم کورٹ کے دو سینئر جج اور ہائی کورٹس کے دو سینئر ججز کانسل کا حصہ ہوگے تفاق رائے کے بغیر آئین میں دم نہیں ہوتا سینیٹر علی زفر کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے لیے تفاق رائے ضروری ہماری پالیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے بل پر ووٹ نہیں کریں گے آپ کسی سے زبردستی کر کے آمادگی نہیں لے سکتے ہو سکتا ہے آپ آج بل پاس کروالیں ہم نے کوئی تجویز نہیں دی حکومت ایک آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے آئینی عدالت میں منپسند ججز کو تائینات کرنا تھا آئینی ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کے مشکور ہیں یہ جو بل کی دستاویز دی گئی اس میں سنجیدہ نویت کی غلطیاں ہیں یہ سارا پروسس حکومت کو فیور دے رہا ہے سیلیکشن پروسس حکومت نے پاس رکھ لیا آنے والے دنوں میں آپ نتائج دیکھیں گے پارلیمانی کمیٹی کا دس دفعہ اجلاس ہوا علی زفر بھی اجلاس میں شریک ہوئے پی ٹی آئینی ابھی تک کوئی آئینی مساویدہ پیش نہیں کیا سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہتے ہیں آئینی ترمیم سیاسی مقاصد کے لیے ہو رہی ہے پاکستان پیپرز پارٹی نے اٹھارمی ترمیم کے تحت وفاق کو بچانے کا لاعمل پیش کیا آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ کسی پر حملہ نہیں بلاول بھٹو نے آئین سازی کے معاملے پر خصوصی توجہ دی جیئرمن پی پی نے ڈٹ کر اپنا مواقف سب کے سامنے پیش کیا ایوان نے اٹھاون ٹو بھی ختم کیا تو دوسرے طریقے سے ہٹا دیا گیا پاکستان پیپرز پارٹی نے آئین کی بنیاد رکھی پیپرز پارٹی نے ہمیشہ ان سازی میں پہل کی آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی حملہ نہیں سیبل سوسائٹی کے ہر ایکٹر سے ہم نے بات کی ہم پرفیکٹ نہیں لیکن پوری کوشش کی ہے سیاست کوئی گن نہیں ہم یہاں قربانیاں دے کر پہنچے آج بڑا تاریخی دن سب کو مبارک بات وزریعظم شہباز شریف اور جیمین پیپرز پارٹی بلاول بھٹو نے بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کیا نائب وزریعظم عساق دار کا آئینی ترامیم کی منظوری کے بعد سینٹ میں ازار خیال کہا چارٹر اف ڈیموکریسی کے نامکمل ایجنڈا پورا ہوا جیمین سینٹ یوسف رزا گلانی کی بھی پوری قوم کو چھبیس میں آئینی ترمیم کی منظوری پر مبارک بات کہا پیپرز پارٹی عدالتی نظام میں اصلاحات کے لیے عرصہ دراز سے کام کر رہی تھی وزریعظم شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری اور اتحادی جماعتوں نے جس جا فیشانی سے کام کیا وہ قابل تحسین ہے قانون سازی سے نہ صرف عدالتی نظام میں بہتری آئے گی بلکہ چاروں سبوں کی آل عادریہ کے نظام میں بھی بہتری آئے گی پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور ملکی حالات کی بہتری کے لیے قابینہ نے بہترین فیصلہ کیا وفاقی قابینہ سے آئینی ترمیم کے مصویدے کی منظوری کے بعد وزیراعظم کا خطاب کہا ملکی معیشت کے استحکام کے بعد ملک آئینی استحکام اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک سنگے میل عبور ہوا عوام سے کیے وعدے کے مطابق ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے محنت جاری رکھیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوانس صدر میں صدر زرداری سے ملاقات ترمیمی مصویدے سمیت اہم اور بڑے سیاسی فیصلوں پر مشاورت وزیراعظم نے صدر مملکت کو آئینی ترمیم بارے اعتماد میں لیا کالے سامپ کے دانت توڑ دیئے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے اس پر تحریکی انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے مطل پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے آئینی ترمیم کے عمل میں کالے سامپ کے دانت توڑ دیئے زہر نکال دیا فضل الرحمان نے کہا بنیادی مصفدے پر اختلاف نہیں پی ٹی آئی ووٹنگ کا حصہ نہ بننے پر برحق ہے ہم نے لمبا عرصہ نمائش میں تو نہیں گزارا ترمیم کے لیے کسی پر جبر نہیں کر سکتے کسی درجے میں کوئی نہ کوئی تحفظ رہی ہی جاتا ہے تحریک انصاف کو بھی بنیادی مصفدے پر کوئی اختلاف نہیں اٹھار بھی ترمیم بھی حکومت اور اپوزیشن نے مل کر پاس کی تھی پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارے کردار کو سراحا تب اس میں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہو گئی وزر دیفع خاجہ عاصف کہتے ہیں ہمارا پارلیمانی جمہوری نظام عدلیہ کی جرغمالی سے آزاد ہوگا اقتدار عوام کی ملکیت عدلیہ کے قبضے سے واگزار ہوگا عدلیہ سیاست کے بجائے عوام کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گی آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کا تقرر سینیارٹی پر نہیں ہوگا گویا سب کا اس پر اتفاق ہے منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن رہے امیر جماعت اسلامی آفیز دائیم کا دلچسپ تبصرہ کہا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ترمیم پر پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا سو فیصد اتفاق ہے بیریسٹر گوھر کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا فضل الرحمان سے اتفاق رائے ہو گیا ادریہ پر حکومت کا کنٹرول ہوگا عدارت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے وقت کا تقاضہ ہے آئین کو متنازہ ہونے سے بچایا جا پترات سے کھیلنا ہی کھلاریوں کا کام ہوتا ہے آگے بھی کھیلتے رہیں گے فیصل وافجہ کہتے ہیں سیاسی بونوں کا قد کبھی بڑا نہیں ہوتا اب ملک میں کامیابی ترقی اور خوشحالی کا راج ہوگا پی جی آئی کا اپنے ارکان کے غائب ہونے کا پروپیگنڈا غیر ضروری تھا ماخری نہیں مزید بھی ہوں گی بانی پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے والوں کی نشان دہی کرتا رہا بانی پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے بدلے این ارو حیصل کرنا چاہتے ہیں جو ملنا نہیں کل تک جو دوسروں کے سیل سے ایسی اتربانے کی دھمکیاں دیتا تھا آج ٹی وی بند ہونے کے شکوے کر رہا ہے وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری نے کہا پارلمنٹ کے بنائے آئین اور قابلی پر ملک کے انتظامی اور ریاستی معاملات چلتے ہیں